ضبط نفس اب برسوں تک ترشیم میٹھی چیز نہیں کھایا کرتے تھے اور رات کو روکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بزار سے گوشت کے تین پارچے خرید کر چلے لیکن کسائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرض سے بھیجا کہ یہ دیکھو کہ آپ گوشت کیا کریں گے آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگ کر فرمایا کہ اے نفس سونگنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں اور یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا پھر فرمایا کہ اے نفس میں تجھے کسی دشمن کی وجہ سے عذیت نہیں دیتا بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرانے کے لئے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے تجھے لا زوال نعمت حاصل ہو جائے پھر فرمایا یہ مثل میرے فہم سے بالاتر ہے کہ جو شخص چالس دن گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے جب میں نے بیس سال سے گوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی قطع ہی نہیں ہوئی بلکہ کچھ زیادتی ہی نظر آتی ہے یہ واقعہ اس شخص نے پورے کا پورا قسائی سے آ کر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا آپ نے بسرہ میں چالس سال قیام کے باوجود کسی ایک کبھی ایک خجور بھی نہیں کھائی اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی خجور نہیں کھائی اور نہ کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا اور نہ تمہارا پیٹ بڑھ گیا لیکن چالس سال کے بعد ایک مرتبہ خجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس میں تیری خواہش کی کبھی تکمیل نہ ہونے دوں گا اور جب خواب میں آپ کو خجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط پر تیرے کے ساتھ تیری تمنا پوری کر سکتا ہوں کہ تو ایک ہفتہ تک مسلسل روزے رکھے اللہ حلال چیز کھانی ہے ناظرین حلال تو پھر بھی دیکھئے اللہ چنانچہ نفس کشی کے لیے ہفتہ بر کی روزے رکھے اس کے بعد خجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے مگر وہاں کھانے سے قبل ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا لیکن آپ کو شناخت کر کے معافی کا ستمگار خواستگار ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلہ میں دن میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں کھاتا اللہ اکبر اور سب لوگ روزہ رکھتے ہیں اس لئے بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا آپ اس کی خطہ معاف فرما دیں اللہ اکبر یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ سے عارض کیا کہ بغیر خجور کھائے ہوئے تو آپ نے یہودیوں میں شامل کر دیا اور اگر کہیں کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ میرا برا انجام ہوتا اللہ حکم لہذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی خجور کا نام بھی نہیں لوں گا گناہوں کا اثر آپ کسی مریض کی بیمار پرسی کے لئے تشریف لے گئے اور وہ چونکہ مرنے کے قریب تھا اس لیے اس لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی لیکن وہ کلمہ پڑھنے کی بجائے بار بار دس اور گیارہ کہتا رہا جب آپ نے زیادہ اسرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے اور جب میں کلمہ پڑھنے کا قصد کرتا ہوں تو وہ آگ میری جانب جپٹتی ہے آپ نے جب لوگوں سے اس کے مطالق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور بھی تھا اور کم تولنے والا بھی تھا اللہ حکم ایک مرتبہ بسرہ میں کسی جگہ آگ لگ گئی اور آپ جب اپنا اسہ اور جوتے لے کر چھت پر چڑے تو لوگوں کو ایسی مسئبت میں دیکھا کہ کچھ تو آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ کو کود کر نکلنے کی کوشش میں ہیں اور کچھ اپنا سمان نکالنے کے چکر میں ہیں یہ دیکھ کر فرمایا کہ ہلکے پھل کے لوگ تو نجات پا گئے اور باری بھرکم لوگ خلاق ہوئے اور قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا خوف خدا ایک مرتبہ جعفر بن سلمان آپ کے ہمراہ سفر حج میں تھے اور جس وقت آپ نے لبائک اللہم لبائک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی تاری ہو گئی اور ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لالبائک کی آواز نہ آ جائے جب آپ ایجا کا نعبدو و ایجا کا نستائن کراتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑتا کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے آنت کے طالب ہوتے ہیں آپ رحمت اللہ رات میں قطعاً آرام نہیں کرتے تھے اور ایک دن آپ کی ساجزادی نے کہا آپ اگر تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں تو بہتر ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بیٹی ایک طرف تو میں کہرِ الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت کہیں مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے لوگوں نے جب اس جملہ کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت کہ میں نعمت تو اللہ تعالی کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں پھر کوئی نہیں ملے گا کرتا ہوں فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر کوئی نہیں ملے گا حضرتِ عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے خودشناسی کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ بیس سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا لیکن شاباش تو اس نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں تو انہیں اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں پھر فرمایا کہ جب میں مخلوق اچھی طرح پہچان لیا تو مجھ کو اس کی قطعان خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک کہے یا بد کہے اس لیے کہ میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والے کو مبالکہ کرنے والا پایا لہٰذا لوگ خواہ مجھے نیک کہے یا بد میں روز حشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا اقوال ازرین فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ کیونکہ اہل دنیا تو فالودہ کی طرح ہے جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بد مزہ ہوتا ہے اور اس دنیا سے اسی لیے اجتناب بہتر ہے کہ اس نے علماء کو بھی اپنا تابع بنا لیا ہے فرمایا کہ جو لگو باتیں زیادہ کرتا ہے اور عبادت کم اس کا علم قلیل قلب اندہ اور عمر رائے گا ہے کیونکہ میرے نزدیک اخلاص سے بہتر کوئی عمل نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وزریہ وحی حکم دیا کہ فلادی اصا لے کر زمین پر چلو اور ہر جدید اور عبرت انگیز شے کی جستجیو کرو اور اس وقت تک ہماری حکمت و نعمت کا مشاہدہ کرتے رہو جب تک جوتے گس نہ جائیں اور اصا ٹوٹ نہ جائیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے جیسا عربی کا ایک مقولہ ہے دین ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نرمی اور آہستگی کے ساتھ مشغول رہو اللہ اکبر اور تورایت میں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا مشتاق بنایا لیکن تم نہ بن سکے پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو جبریل اور مکائل کو بھی عطا نہیں ہیں اول نعمت یہ ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور دوسری نعمت یہ ہے اَعُونِ اَسْتَعْجِبُ لَاكُمْ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا فرمایا کہ تو راہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین میرے ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزار کیونکہ دنیا میں میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے عجرِ عظیم حاصل ہوگا فرمایا کہ بعد آسمانِ کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے میرا ادنا برطاو اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ذکر و مناجات کی لذت سے اس کو خالی کر دیتا ہوں اور جو شخص خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے شیطان اس کو فریب دینے کی اس لئے فکر نہیں کرتا کہ وہ تو خود ہی گمراہ ہے منقول ہے کہ کسی نے مرتے وقت آپ سے وسیعت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ تقدیرِ الٰہی پر راضی رہ کر تجھ کو عذابِ حشر سے نجات مل سکے پھر کسی شخص نے اس کے انتقال کے بعد خواہ میں جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ گو میں بہت ہی گناہگار تھا لیکن صرف حسنِ خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی پر تھا سبر کا پھل کسی بزرگ نے خواہ میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسے کو بحشت کی جانب لے جا رہا ہے اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسے چنانچہ یہ دیکھ کر مالک بن دینار کو پہلے داخل بحشت کیا بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسے تو مالک بن دینار سے زیادہ آمل و کامل چند بحشت کیا چند بحشت کیا